بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اسلامیات کے ایک اور سبقی خاگے کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم آپ کے کتاب کے باب دوم کا ایک سبق پڑھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور جی آپ کے کتاب نمبر کتاب کے صفحہ نمبر گیارہو ہے اسلام میں عبادت کا تصور آپ کا جو باب دوم ہے ایمانیات اور عبادات یہ اس کا ایک سبق ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے عبادت کا کیا تصور ہے سب سے پہلے تو اسلام کیا ہے بیٹا اسلام ایسا پیارا مذہب ہے جس نے ہمیں پورا ذابطہ حیات کھول کر بیان کر دیا زندگی کیسے گزارنی ہے کس طرح گزارنی ہے اللہ کے کیا حقوق ہیں بندوں کے کیا حقوق ہیں ہم اپنے طرز زندگی کو طرز معاشرت کو طرز حیات کو کس طرح خوب سے خوب تر بنائیں کس طرح رہنمائل ہیں اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید میں ایک ایک چیز کو واضح طور پر بتا دیا گیا تو آئیے دیکھتے ہیں اس سبق میں ہمیں اسلام میں عبادت کے تصور کو کس طرح اجاگر کیا جا رہا ہے ہم تک کس طرح پیش کیا جا رہا ہے تو بیٹا سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اسلام میں جب ہم عبادت کا تصور پیش کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے دیکھیں بیٹا سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے میں اور آپ اور ہم سب یہ پوری دنیا کو تقلیق کرنے والے اللہ تعالی ہیں یعنی کہ وہ خالی کے کل کائنات ہیں اور ہم سب ان کے پندے یعنی ہم سب عبادت کرنے والے ان کو اللہ تعالی کے جو بھی کہنا چاہئے کل کائنات کی موجزات ہیں ان کو ماننے والے اللہ تعالی کو اپنا مالک تصور کرنے والے تو ہم جب یہ چیز سمجھ جاتے ہیں خالی کی اہمیت کو جان جاتے ہیں اور اپنے ہونے کو مان جاتے ہیں تو پھر پتہ ہے مالک اور نوکر کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے فرما برداری کا اطاعت کا تو وہی تعلق ہمارے اور ہمارے پاک پروردگار کے درمیان ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں تو فرمایا ہے یہ بات کہ ہمیں انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے تو جب ہماری تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ہونے کی وجہ کو تلاش کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے بہت سارے مخلوقات موجود تھیں لیکن انسان کو خاص پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان وہ واحد ہستی اشرف المخلوقات ہے کہ جو نہ صرف اپنی زندگی گزارتا ہے بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے بھی وہ کام کرتا ہے جو اللہ پاک اس کی رائے ہدایت کے لیے متین فرماتے ہیں تو جب ہم دنیاوی معاملات کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہی تعلق آقا اور غلام کا مالک اور نوکر کا خالق اور مخلوق ٹھیک ہے بیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو ایک سورت ہے اززاریات آیت نمپن چھپن میں فرمایا آپ کی کتاب میں بھی درج ہے بیٹا یہ آیت اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا قَلْقَتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا اِلَّا لِيَا عَابِدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں تو اب یہاں پر کسی قسم کی بحث حضور ہو گئی کسی قسم کا سوال ختم ہو گیا کہ جب ہمارے اس دنیا میں آمد کا مقصد اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھول کر بیان فرما دیا کہ ہمارا مقصد عبادت کرنا ہے اب آجائے اسلام میں ہمارے مذہب اسلام میں عبادت کا تصور ہے کیا میرے حساب سے میں اس عبادت کے تصور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیوں ٹھیک ہے بیٹا پہلا حصہ کیا ہے پہلا حصہ جو اسلام میں عبادت کا تصور ہوئے آپ کا ذاتی فائدہ ہے آپ کا ذاتی فائدہ کیا ہے کہ آپ ذاتی عبادت کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے آپ روزے رکھتے آپ حج ادا کرتے آپ زکاة ادا کرتے اور آپ اذکار کرتے ذکر کرتے اللہ پاک کا یہ سب آپ کی ذاتی عبادت ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اس میں اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کہنا چاہئے حاکمیت اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اس کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور آپ اپنی جسم سے اپنی ذہن سے اپنی روح سے کس چیز کے عبادت کر رہے ہیں اللہ پاک کی وہ عبادت کر رہے ہیں جو آپ اپنی ذات سے کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں پانچ وقت کی نماز ادا کرنا باوزو رہنا روزے رکھنا جو جو بھی ہم پر فرائز ہیں عبادات وہ ہم نے ادا کرنا شروع کر دیئے اب اس سے کیا ہوتا اس سے ہمیں ذاتی فائدے تو حاصل ہوتے ہیں ہم پابندے سو مسلات ہو جاتے ہیں ہم وہ فرائز ادا کر دیتے ہیں جو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیئے اور قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں تک آگئے ہمارے ذاتی عبادات کا تصور اب اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ بہت سے عبادت کے طریقے اختیار کرتے ہیں مثال کے طور پر نفلی روزے رکھتے ہیں نفلی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی فائدے کی چیزوں کو ذاتی عبادت کے ذریعے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اب میرے حساب سے جو ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں اسلامی عبادت کے تصور کا وہ ہے ہمارے معمولاتی زندگی یعنی وہ معمول جو ہم اور آپ اس دنیا میں گزارتے ہیں مثال کے طور پر ہم صبح اٹھتے ہیں تو اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اللہ پاکی ہم دوسرا بیان کرتے ہیں نمازیں فجر ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارے معمولاتی زندگی ذاتی عبادت تو ہم نے کر لی شروع ہو گئے اور وہ اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق نہ ہو تو پھر ایسے معمولاتی زندگی میں عبادت کا تصور نہیں ہوتا کہنے کا کیا مطلب ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو معمولاتی زندگی ہم نے اتیار کی ہے ہم جو بھی ہیں ہم اگر ایک استاد ہیں ہم اگر آپ کی طرح تعلیب علم ہیں اگر ہم دفتر جاتے ہیں اگر ہم کوئی اور ملازم پیشہ شخص ہیں یا ہم کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم دوسرے لوگوں سے تعلقات دوسرے لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں یا اور انسانوں سے ہمیں لیندین کے معاملات کرنے پڑتے ہیں اور ان احکامات میں اللہ پاک نے جو ہمیں بتایا ہے راستہ اس کے مطابق عمل کریں اس احکامات قرآن و سنت کے مطابق ہم عمل پہ رہا ہوں اور اپنی پوری زندگی میں وہ دینی احکامات کو لے کے چلیں گے تو ہمارا ہر ہر فیل ہر ہر کام جو ہم کر رہے ہیں وہ عبادت تصور ہوگا جی یہ ہے دوسرا رب مثال کے طور پر رزق کے حلال اب ہمیں کہا گیا ہے کماؤ رزق کے حلال کماؤ ہے نا ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں کچھ ہماری حدیں ہیں کچھ ہمیں لیمیٹڈ کر دیا گیا ہے اپنی لیے حصول رزق حاصل کرنے کے لیے کہ وہ حلال راستے پر جا کر اختیار کرنے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ دیکھا ہزار کا نوٹ یہ لگا ہوا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کوئی بھی نوٹ لیں گے تو آپ یہاں دیکھئے کہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ عبارت کیا لکھی ہوئی ہوتی ہے حصول رزق کے حلال عبادت ہے جی یہ اس لئے لکھا جاتا ہے کہ آپ جو بھی رقم پیسہ دولت منافع کماتے ہیں اس پر یہ لکھنے کا مقصد آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ آپ جب بھی رزق کمائیں گے آپ رزق کے حلال کمائیں گے اسی طرح فرس شناسی یہ بھی ہماری معاملات زندگی کا حصہ ہے اب بات پھر وہ ہی کہ ہم کچھ بھی ہوں خواہ کسی بھی جگہ پر ہم کوئی بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں کوئی بھی فرس کی ادائیگی کر رہے ہوں اگر اس کو ایمانداری سے ادا نہ کریں تو وہ فرس شناسی کے زمرے سے نکل جاتا ہے ہم اپنی ڈیوٹی سہی طرح سے سر انجام نہ دیں مثال پھر تالیبی علم کی دوں گی کیونکہ آپ کو سمجھانا اور آپ کو بتانا مقصد ہے کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور اس علم حاصل کرنے میں اگر آپ محنت نہ کریں دل نہ لگا کر پڑھیں تو پھر آپ یقیناً اپنی اس علم حاصل کرنے کی کرنے کا جو آپ پر فرض آیت کیا گیا ہے اس میں آپ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا اپنے لیے نقصان کا باعث بنا رہے ہیں اس بات کو کہ وہ علم جو آپ کو مکمل طور پر حاصل ہونا چاہیے وہ علم جو نافی علم ہونا چاہیے وہ آپ تک پہنچ رہی پارا ٹھیک ہے پھر آپ اگر کسی جگہ کوئی کاروبار کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں دکاندار ہیں لیندین کے معاملاتیں کم تول رہے ہیں تو ہمارے اسلام میں منع کیا گیا ہے کم تولنے سے نہ آپ تول میں کمی نہیں کریں ہے نا بیٹا تو یہ تمام جو فرض ہیں یہ ہمیں اپنے ادا کرنے جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ ان حکامات کی روشنی میں جو اسلام نے ہمیں دیئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں پھر ملک اور قوم کے خاطر اب ہم کچھ بھی ہوں چاہے طالبین ہوں چاہے استاد ہوں ہمارا ہر فیل ہمارے ملک کے لیے ہمارے وطن کے لیے ہماری قوم کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے یعنی ہر کام کو ایمانداری سے کرنا یقیناً فائدے کا باعث ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ ایک اسلامی عبادت کا تصور صرف ذاتی عبادت ہیں جو ہم پر فرض آئیت کر دی گئی ہیں اور یہ بھی فرائز ہی ہیں ہمارے کہ نابطول میں کمی نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا چوری نہ کرنا لیندین کے معاملات ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنا ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا ہے نا ایک دوسرے کے کام آنا مدد کرنا برائی کو روکنا یہ تمام بھی جو ہیں عبادت ہی تصور کیے جاتے ہیں یعنی ایک مسلمان کا ہر ہر فیل اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو عبادت ہے ٹھیک ہے یعنی اس تمام بات کا مقصد کہاں آکے ختم ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہمارا ایک دوسرے سے لیندین کے معاملات عبادت کرنے کے معاملات اگر ہم قرآن و سنت کے حکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں تو ہم ہر لمحہ عبادت کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ عشاء کے نماز پڑھیں اور باوزم ہو اور اللہ پاک کی تذبیہ کرتے ہوئے سو جائیں اور فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو وہ ساری عبادت تصور کی جاتے ہیں پوری رات آپ کی سبحان اللہ تو ہمارے لئے تو عبادت کرنے کے لئے اللہ پاک نے آسانیا فراہم کی ہے تو ہمیں ان آسانیوں کو ڈھونڈنا ہے تلاش کرنا ہے اور اپنے اس تصور کو سمجھنا ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے خوالی اور دوسرے دین کی طرح ہمارے دین میں یہ نہیں ہے ہماری مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ گئے آپ نے پتھر کے آگے ماتھا ٹیک لیا آپ گئے آپ نے چچھ میں جا کے نہیں بیٹا ہمارے تو دین مذہب میں اتنا پیارہ لائے عمل ہے اتنا اچھا اصوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہم اپنا ہر ہر قدم عبادت کے طور پر اٹھا سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ دورِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی جارہی ہے آپ کی کتاب میں اور کہتے ہیں کہ دورِ رسالت کا دور کس قدر خوبصورت دور تھا ایمان والا دور تھا کیوں؟ کیونکہ وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے اور اس زمانی کے لوگ تھے وہ اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے حکامات کے مطابق گزارتے تھے لہٰذا اس دور میں اور آج کے دور میں آپ اور ہم زمین اور آسمان کا فرق کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دوری اختیار کر لی ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لی ہم نے اپنے ذاتی فائدے کو دیکھنا شروع کر دیا ہم نے کون سا ذاتی فائدہ دیکھنا شروع کر دیا ہم نے دنیاوی ذاتی فائدہ دیکھنا شروع کر دیا اور اس ذاتی فائدے کے لیے ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی عبادات جو آگے جا کے ہمارے لیے بڑے بڑے عجر کا باعث بننے والی ہیں ان کو چھوڑ دیا ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم غیبت بھی کرتے ہیں ہم چوری بھی کرتے ہیں ہم ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں ہم لین دین کے معاملات میں کھرے نہیں ہیں ہم وعدے کے پکے نہیں ہیں ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم جب ان برائیوں سے نکل جائیں گے بیٹا انشاءاللہ تعالی اور ہمیں نکلنا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہوگا ویسا معاشرہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس پر عمل کرنے کے راستے بتائیں طریقے بتائیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ایک عملی اور مثالی نمونہ ہے کہ ہم اسلام میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی رہ رہے ہیں گزار رہے ہیں ہر لمحے کو عبادت بنا سکیں بہت آسان اور بہت سہل فارمولہ ہے اسلام میں عبادت کے تصور کا کہ اپنی زندگی کو بلکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گزار لیجی سیدھے راستے پہ گزار لیجی بتائے گئے اکامات کے مطابق گزار لیجی اور برائیوں سے دور ہو جائے تو یقیناً ہم ہر ہر لمحہ عبادت ہی کرتے چلے جائیں گے تو بیٹا آج کا ہمارا یہ سبق تھا اسلام میں عبادت کا تصور اسلام میں کتنا پیارہ عبادت کا تصور تھا کہ صرف ذاتی عبادت ہی نہیں کرنی بلکہ ہم نے دنیا میں موجود لوگوں کی مشکلات کو بھی حل کرنا ہے اور خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے نقصان نہ پہنچے بلکہ اگر ہم عوام الناس کے لیے نافع انسان بن جائیں گے تو ہمارا ہر لمحہ اللہ پاک عبادت میں شمار فرمائیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارا مذہب اسلام اس میں اسلام میں عبادت کا تصور اور خوش نصیبی ہماری کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں قدم قدم پر نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تعالی بیٹا پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ